یوسف مکیہ ہے اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ سورہ یوسف مکیہ ہے اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی صیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے اس میں اور قریش مکہ برادران یوسف کی طرح ایک دن سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے اور پھر اس کا یہ ہے کہ تمہید اس کے تین پیراکراف ہیں تمہید نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے اور پھر یہ قصہ یوسف ہے اور پھر اس کا اختتامیہ بتایا گیا ہے اور سورہ یوسف کی اپنے سے ماہ قبل سورت خود کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حود میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت عساق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یاقب علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور سورہ یوسف میں حضرت یاقب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف سورہ حود کے بعد نازل ہوئی اور قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب میں بھی اسے سورت خود کے بعد ہی ذکر کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام را تلك آیات الكتاب المبین انا اندلہ قرآن العربي جل علاكم تعقلون نحن نقص عليک نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحينا اليک هذا القرآن وإن كنت من قبله الا من الغافلین اذ قال یوسف لأبیه يا ابت انی رأیت احد عشر قوكبا قوكبا والشمس والکمر رأیتهم لي ساجدین قال يا ابنج لا تقصد رؤیك على اخواتك فقیقیدو لکا كیدا ان الشیطان للانسان عدب مبین وکذلک ایسا بید ربك ویعلمك من تأمیل الاحادیس ویتم نعمته عليک عليک وعلا آل یاقوب كما اتمها على أبويک من قبل ابراهیم واسحاق ان ربك علیم حکیم لقد كان في یوسف با اخواته آیات للسائلين اذ قالوا لیوسف واخوب احب الى ابينا منا ونحن عسله این ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرخوه اوزا يخلو لکم وجه ابيکم تكونوا من بعده قوما صانحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وارقوه في غیابة الجب يلتقده بعض السجارة ان كنتم فاعلین قالوا يا ابانا ما لکا لا تأمنا على یوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا یلتا ویلعظر انا له لحافزون قال اینی لا يحبونی ان تذهبوا به با خاف ان يأكله الذئب ان يأكله الذئب من دمنه غافلون قالوا لینك له الذئب ونحن عصرد انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب وقوحینا إليه نتنبئنهم بأمرهم حذا وهم لا يشعرون واجاؤوا أباهم شاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستابقوا نستابقوا وتركنا یوسف عندما تعينا فاقله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین واجاؤوا على قمیسه بدم تذب قال بل سفرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تشفون واجاؤت سيارة فأرسلوا غاردهم فأدلاد الوه قال يا بشاها لا غلاب فأسروه بضعه والله عليم بما يعملون وشروه بسمنين بخسن دراهم معدودة وقانو فیه من الزاہدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے الفلام روشن کتاب کی آیتیں ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے اس سے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہئے کیونکہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے سمجھیں اور اس میں غور فکر کریں ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرنے سے پہلے آپ کو اس واقعہ کی خبر تھی اور نہ آپ نے اس واقعہ کو کبھی سنا تھا علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے کہ آپ نے سب سے اچھی انداز اور بہترین طریقے سے گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبر دی اور اس کو اسص فرمانے کی وجہوات یہ بیان کی گئی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر عبرتیں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں اتنی کسی اور صورت میں بیان نہیں گئے گی دوسرا یہ بتایا جارہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنے بھائیوں سے انتہائی اچھا صلو فرمانے ایک طرف سے پہنچنے امرے زیادوں پر صبر کرنے اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دینے کی وجہ سے بھی اس واقعے کو آسنل قصص فرمایا گیا اور تیسری جو حکمت ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انبیاء اکرام سوالحین پرشتوں شیطانوں جنوں انسانوں جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے اور اس میں بادشاہوں تاجروں عالموں جہلوں مردوں اور عورتوں کے طرز زندگی کا بیان ہے اور عورتوں کے مکروف ریب کا ذکر ہے اس کے علاوہ اس واقعے میں توحید رسالت فقہی احکام خوابوں کی تعبیر سیاست معاشرت تدبیر معاش اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین اور دنیا کی اصلاح ممکن ہے اس لئے اس واقعوں کو آرسنل پسس فرمایا گیا یاد کرو جب یوسف اپنے باپ سے کہا ہے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور مفسرین اکرام نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند اور سورج اور گیارہ ستارے جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ ہے کہ یہ حقیقتاً سجدہ مراد ہے کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی ختم کر دیا گیا اور اب سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو یہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے عمر شریف وہ صورت بارہ سال تھی اور سات سال اور سترہ سال عمر کے ہونے کے قول بھی ہیں اور جو سجدہ بتایا گیا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور صورت یعنی ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں بتایا گیا فرمایا ہے میرے بچے اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ عضی عقوب علیہ السلام کو عضی یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اس لئے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے عضی یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ بات جانتے تھے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا اور اس سے پھر ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھتے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دیں جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل ماند ہو اور اسے حسد نہ کرتا ہو اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اور اسی طرح تیرہ رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا یعنی خوابوں کی تعبیر کا لکھ دے گا اور تجھ پر اور یعقب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی بے شک تیرہ رب علم و حکمت والا ہے بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی اس وہ نشانیاں بتائی جاری ہیں حضرت یوسف علیہ السلام لمپا ہو جائے گا ایک منٹ ان کا نا بیان کرو یہ بند کر دو دا ان کے پر اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور شفقت کا سبب یہ ہو قضی یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھی نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے قضی یعقب علیہ السلام نے عزت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملائزہ فرما لیں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھی یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آتا کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا پھر انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ کوئی ایسی تدویر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد ہمارے طرف زیادہ مائل ہوں اور اس میں جو کوئی ایسا طریقہ پھر انہوں نے سوچا کہ یا تو ان کو مار دیتے ہیں ماذا اللہ یا کہیں ہی دور پھینک آتے ہیں ان میں سب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یعنی ایک ان کے بھائی نے کہا یوسف کو قتل نہ کروڑ سے کسی ایسے تاریخ کوئی میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے والے ہو یعنی انہیں نے قتل کرنے سے منع کیا اور کہا کہ کسی اندھے کوئی میں ان کو ڈال آتے ہیں بھائیوں نے کہا ہے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں انہوں نے باہر جانے کا پروگرام بنایا اور ساتھ میں یہ کہا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر اپنے والد سے کہا کہ ہم پر اعتبار کیجئے ہم اس کا پورا پورا ان کی حفاظت فرمائیں گے فرمایا ان کے والد نے فرمایا بے شک تمہارے سے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ بیجنے کا مطالبہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بیجنے کی دو وجوہات بیان فرمائیں یہ یہ کہ تمہارا ان کو ساتھ لے جانا اور ان کے ساتھ چلے جانا یعنی یوسف علیہ السلام کا ساتھ چلے جانا انہوں نے کہا کہ مجھے غمگین کر دے گا اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ اپنے کھانے پینے میں اور کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری غفلت میں کوئی بیڑیا آ کر انہیں کھا جائے کیونکہ بیڑیا کے وجہ اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس سرزمین میں بیڑی اور درندے بہت زیادہ تھے انہوں نے کہا اگر اسے بیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے پھر جب اسے لے گے اور سب نے اتفاق کر لے کسی تاریخ کوئے میں ڈال دیا اور ہم نے اسے وہی بیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو حضرت یاقوب علیہ السلام نے جب یہ لوگ واپس کہے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے دیکھتے رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے بلکہ انہوں نے ایک کمیز لی اور اس پہ کسی بکری کا فون لگا لیا اور لے گیا اور وہی جواب دیا کہ انہیں بھیڑیے نے کھا لیا اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہوں نے آپ کو کوئے میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا جب وہ آپ کو پھینک رہے تھے اور ان کو گرنے سے بچا لیا اور آپ کے ہاتھ جو تھے وہ کھول دیئے اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روٹے بے آئی یہ پورا قصہ ہے اور کہنے لگے ہیں ہمارے باپ ہم دور کا مقابلہ کرتے دور چلے گے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں اور وہ اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لئے بات گھڑ لیا تو سبر اچھا اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں یعنی انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں اس بات پر سبر کرتا ہوں اور ایک کافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا اس پانی لانے والے نے کہا کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے سمانے تجارت قرار دے کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے ایک کافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بھیک کر جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ گوہ تھا اور اس کا پانی کھاری تھا مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا جب وہ کافلے والے اس کوئیں کے گریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کوئیں کی طرف بھیجا اس کا نام مالک بن زہر خزائی تھا اور یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا جب وہ کوئیں پر پہنچا اور اسے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے مالک نے ڈول کھینجا تو آپ علیہ السلام تو اسلام کوئیں سے باہر تشریف لائے جب اس حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو یہ خوش قبری دی کہ کتنی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا حسین لڑکا ہے مالک اور بن زہر اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامانے تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی اس بھی میں شرکت کا دعویٰ نہ کرے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی بھی کر رہے تھے یعنی وہ کوئیں میں ان کو جب پھینک دیا بکریاں میں چراتے تھے تو صاحب میں نگرانی بھی کرتے تھے کہ کوئی کیا ان کے ساتھ سلوک ہو تھا کوئی لے کے جاتا ہے کہ یہ یہی ختم ہو جاتے ہیں آج جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئیں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے کافلہ میں پہنچے وہاں انہوں نے اس آدمی کو دیکھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی قبضے میں لے لیا تھا تو وہ اس سے کہنے لگے یہ غلام ہے بھائی کہنے لگے کہ یہ غلام ہے ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے کسی کام کا نہیں اور نافرمان ہے اگر خرید لو پھر بھی باز میں اور کہا اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیش دیں گے اور پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کسی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہ فرمایا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بیس درہم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے ہی ان میں کچھ رغبت نہ رکھتے تھے اور مالک بن زعر اس کے ساتھی نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے اور اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان تھا اور اس نے اپنے انانی سلطنت قدفیر مصری کے آدمے دے رکھی تھی خزائن اسی کے تخت تصرف میں تھے اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر آزم تھا اور یہی عزیز مصر آگے چل کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں پہنچیں گے لگے واللہ غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آفلنه حفماً علماً وکذلك نجز المحسنین ورابدت خلتی وفي بيته عن نفسی وغلقت الابواب وقالت هذه تلك قال ما عزیدلہ انه ربی HIS احسن مسرائی انہو لایف لحظ غالمون ولکد همت به بہم بہا لولا الرعا برہان ربی کذالک لنزف عنه السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین واستبق الباب وقدت قبیصه من دبرن والف يا سیدہ لگا الباب قالت ما جزاؤ من اراد بی اہلك سوء الا ان يسرع وزاب الالیم قال هي راودتني عن نفس وشاهد شاهد من اہلها ان كان قبیصه قد من قبل فجادبت وهو من الكاذبين وان كان قبیصه قد من دبر فجادبت وهو من الصادقين فلما رآ قبیصه قد من دبر قال انه من كید کن انك تكن عزیب يوسف عرز عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من القاتئين وقال نسفة في المدینة امرأة العزیزی ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بمقهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متقعا وآتت كل واحدة منهن سكينا سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد رابدته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن فلأكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي جن ما يضغنني إليه وإن لا تصف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الزاهلين فاستجاب له ربه فصالف عنه كيدهن إنه هو السمين والعليم ثم بدله من بعد ما رأه الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خذبا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكم بطعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تدفت من لتقوم إلا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت من لتآبائي إبراهيم وإسحاق وياقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من الشيء ذلك من فرض الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير نعم الله الباهد القهد ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتمها أنتم وأباؤكم ما اندل الله بها من سلطان إني الحكم إلا لله أمرا لا تعبدوا إلا إجاه ذلك الدين القجم ولكن نفسر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما ألحدكما فيسر ربه خمرا وأما الآخر فيسلم وتأكل الطير من رأسه قذي الأمر الذي فيه تستفيا وقال للذيذن لنه ناجد منه مذكولين لبك فأنساه الشيطان ذك ربه فلابس في السجن بالعسنين وقال الملك ابني أرى سبع بقرات ثماني أكلهن سبع نجاف ثم سبع سبلات الخجرين وقال يا بسات يا أيها الملوفتون في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأبيل الأحلام بعلمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعض أمة أنا أنبئكم بتأبيله فأرسلون يوسف أيها الشديق أفتنا في سبع بقرات ثماني يأكلهن سبع نجاف وسبع سبلات والسبع سبلات خضر وأخر يا بسات إلا علي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا وما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاسو الناس وفيه يعسرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالنسبة التي قطعنا إذ يهن إن ربي بكيبهن عليم قال ما قطبقنا إذ رابطنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا لا ردته والنفسه وإنه لا من الصادقين ذلك لعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي قائد الخائنين مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا انہیں عزت سے رب کو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنانے اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانا دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے حضر یوسف علیہ السلام مصر کے بزار میں بیشنے کے لئے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اتنی ہی چاندی اتنا ہی مشک اور اتنی ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی اور عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آئے اور پھر اپنی گھر والی سے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھو کہ شاید اسے ہم جو ہیں اور اس لئے کہا تھا کہ بیٹا بنا لیں کہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور جب یوسف بھرپور جوانی کے عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم اطاف فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف خسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں یوسف نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی بنا بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے بے شک زیادتی کرنے والے فلا نہیں پاتے زلاح کے مکان میں سات دروازے تھے اس نے سارے دروازوں کو بند کر دیا اس کہا کہ میری طرف آؤ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کیا کہا کہ مجھے جو ہے خریدنے والا شخص جو ہے وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا بھی ہے کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی عربی حجائی کو پھیر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے ایک روایت میں یہ بھی عورت نہیں کیا تھا کہ ان دونوں میں سے وہ بچ جائد اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تو یوسف کئی برس اور جیل میں رہے اس کا مطلب یہ ملتا ہے ہمیں پیغام کے گر ہم کو بات بھول جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے شیطان ہی پس پسہ بھی ڈالتا ہے اور بات کو بھلا بھی دیتا ہے اور باتشاہ نے کہا میں نے خواب میں ساتھ موٹی گائیں دیکھیں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھائیں گی کھا رہی اور ساتھ سرسبز بالیاں اور دوسری خوشک بالیاں دیکھیں اے درباریوں اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو انہیں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اور دو کہتیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا میں تم اس کی تعبیر بتاؤں گا تو مجھے یوسف کے پاس بھیج دو اے یوسف اے صدیق ہم ان ساتھ موٹی گائیں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہیں گی اور ساتھ سرسبز بالیوں اور دوسری خوشک بالیوں کے بارے میں تاکہ میں لوگوں کے طرف لوڑ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں یوسف نے فرمایا تم ساتھ سال تک لگاتار کھیتی باری کرو گے تو جو تم کارڈ ڈالو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو سوائے تھوڑے سے گلے کے جو تم کھا لو پھر اس کے بعد سات بر سخت آئیں گے جو اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کا رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لوگے پھر ان سات سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رسل چوڑیں گے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آو تو جب ان کے پاس آسد آیا تو یوسف نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے بادشاہ نے کہا عورتوں تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل دبانا چاہا انہوں نے کہا سبحان اللہ ہم نے ان میں سے کوئی برائی نہیں پائی عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی میں نے ہی ان کا دل دبانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تحمد دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے کہ جب ان سے کہا کہ ان کو لے کیا تو ان نے کہا کہ نہیں پہلے مجھ پہ جو تحمد لگی ہے وہ دور ہوگی تو پھر میں قید سے آزاد ہوں گا یوسف نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودی میں کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اخلاقی خیانت مضموم وصف ہے اور اخلاقی مانداری قابل تعریف وصف ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاقی خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے اور اخلاقی طور پر بھی امانتدار بننے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْغَلَاغ محفوظ فرمائے